ادیل کو کال ملا کے بوچھیں کہ وہ کہاں پہ ہے اسلام علیکم ملک صاحب اور ابھی جاتا ہوں ادیل کے ساتھ تھوڑا صدر میں تھوڑا حلقہ پل کا کوئی فوٹ کرتے ہیں اچھا یہ لوگ جو فلنگ کرتے ہیں وہ دکھاتا ہوں اور یہ پہلا بائٹ اسلام علیکم کیسے ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں ترابی پڑھ کے آ رہے ہیں اور سب کو بتا ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے چوتھا روزہ تھا آج خیر خیر یہاں چار روزے ہو گئے ہیں تو آج میں نے کہا ویلوگ بناتا ہوں انٹرو ریکارڈ کرنے کھڑ ہو گئے ہوں پچاس تو ٹیک دے دیئے ہیں کہ بھئی آئیڈیاز آتے ہیں اور آئیڈیاز کی اوپر کام کرنے بیٹھتا ہوں کہ بھئی ایسا ویلوگ بنائیں گے اور سوچتے ہی سوچتے آئیڈیاز کے ایسا لگتا ہے کہ بھئی ایوینجرز کی اینڈ گیو بننے ہی والی ہے ایسے کوئی بھی ویلوگ نکلے گا لیکن جیسی کیمرہ اٹھاتے ہیں اور کیمرہ پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریکارڈ کرنا ایک دم گلچ آتے ہیں ہماری ساری میمری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر نہیں پتا چلتا ہے کہ بھئی کیا ویلوگ بنانا تھا یہ سا مسئلہ ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس کے بعد سب سے جو مزی کی بات بتا ہوں سوچا کیا ہوتا ہے ایڈیٹنگ کرتے ہیں ایڈیٹنگ کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں کہ بھئی ویلوگ ایڈیٹ کرنا جیسی ساری ایڈیٹنگ خل کمپلیٹ ہوتی ہے اور میں پلے کر دوں کہ بھئی کیا ویڈیو تھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ تو بھوچپوری کی فلم بن گئی ہے کو پیسہ پر پات بنانے کے بیٹھے تھے بن کیا گیا ہے خیر نئی ہے نا سیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ پالش ہوتے جائیں گے خیر ان ساری باتوں کو چھوڑیں ابھی ایڈیٹنگ کو پک کرتا ہوں باہر جاتا ہوں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں چلتے ہیں کوئی بلوگ بناتے ہیں پتہ نہیں کیوں سانس اکھڑی ہویا یہ آپ بہت نروس ہو گئے ہیں شاید ایڈیٹنگ کو کال ملا کے پوچھیں کہ وہ کہاں پہ ہے ہلو ہاں دیل کہاں پہ ہے ہاں اونا گھر میں ہوں چلتے ہیں صحیح ہو گیا یہ ہوتا ہے رڑکوں کی گول بس کہاں پہ رہے اور بھئی گھر میں ہوں میں اس میں آگیا اسلام علیکم ملک صاحب کیسے ہیں بچے بڑے ٹائم بات مزہ رہے ہیں مصروفیات کام اور شادی میری نہیں تھی کزن کی تھی اور ہماری پارٹی ہو رہی ہے کچھ بیلوگ بناتے ہیں میں تو کہتا ہوں جاتے ہیں صدر کی طرح چلو کچھ کرتے ہیں ویسی بھی افتاری بڑی صحیح افتاری بڑی صحیح کی ہوئی ہے اور ابھی جاتا ہوں عدیل کے ساتھ اور صدر میں تھوڑا ہلکا پھلکا کوئی فوٹ ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک صاحب مسکت پہنی ہوئی ہے یار کینٹھالاد ہوئے ہیں سیزن آٹ ہو رہا ہے تو اسے اچھا ابھی سے اپنے شوک پورے کر لو کوٹ روان کر ساٹھو بھی بہتی ہے ساٹھو بھی پڑھی ہے دعا میں آت کیا سب کو یہ سوچا ہے جنتی ہے یہ کمپلیمنٹ اپنی در سے لے راستے میں جاتے ہوئے میں نے کہا آپ کو کلابال ساہر دکھا دا پشاور کا تاریخی کلاہ ہے کلابال ساہر اس کو کبھی اندر سے دنی دیکھا میں نے خواہش ہے کے اندر سے دیکھیں بھی اور اس کا ویلوگ بنا کے آپ کو بھی دیکھائیں بہت سے لوگ ہیں بشاہر میں جنہیں ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا اس کے اندر سے پر چلتے ہیں صدر کی طرف صدر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپگریڈیشن کے بعد بہت ہی خوبصورت ہو گیا اور کیا کہتے ہیں اسے پاکستانیوں کا ٹائم سکوئر بن گیا ایسے کافی میجر چینجز کی ہیں جو تاریں اوپر سے گزری تھی اندر گراؤنڈ کر دیا اور ٹرانسفارمرز انہیں تقریباً چھپا دیا اور روڈ لائٹس کی اوپر سکرین لگائی ہے جو ایڈوٹائزمنٹ کے لئے استعمال ہو رہی ہے یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے اب تھوڑی بات کرتے ہیں اپنی اید تک پورے کرنے ہزار سبسکرائبر اور وہ کیسے پورے ہوں گے وہ اس طرح پورے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے جو بھی نئے آئے ہوئے چینل کے اوپر اس نے چینل کو سبسکرائب کرنے تب ہی جا کے وہ ہزار سبسکرائبر کا جو کرائیٹیری ہے وہ ہم پورا پھریں گے کولگاپے ٹرائے کرتا ہوں آپ کو بھی ٹرائے کراتا ہوں کولگاپے آپ اس حدہ میں مین چوک ملتے ہیں اور سورپے کی بلیٹ ہے اچھا یہ لوگ جو فلنگ کرتے ہیں وہ دکھاتا ہوں اس میں دالا ہے دھنیا اور اندر چولے اور آلو کی فلنگ ہے پانی پوڑی پانی پوڑی پہلا بائٹ لیتا ہوں اس کو پہلے سے ڈپ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھاتے ہیں کھانے آیا کیسے لگیاں ہیں چیز پڑھیا ہے ادھیل بھی ابھی ٹرائے کرنے والا ہے گولگاپے اور یہ پہلا بائٹ مزیدار مزیدار کیسے لگیاں بہت مزیدار ہو گیاں آج ہم نے گولگاپے ٹرائے کی ہیں اور یہی میراج کا ولوگ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ویسے کیا کونٹن ڈالیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں شکریہ چلتے ہیں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں